اقصد سے یہ گول ہے جو ریبٹ فارمنگ ہے یہ اس کے مقاصد ہے تین مقاصد کے لئے میں نے آپ کو بتایا استعمال ہوتا ہے پیٹ فارمنگ کے لئے گول فارمنگ کے لئے اور میر فارمنگ کے لئے اب یہ انڈیویجل کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے کہ وہ ان تینوں برانچوں میں سے کونسی برانچ میں قام کرے اور ہمارا مشہورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تینوں برانچوں میں کٹھے قام نہ کریں ایکسپورٹ آپ پھر کسی کے بھی نہیں بن سکتے تینوں برانچوں میں سے کوئی ایک برانچ آپ سوچ کے سمجھ کے فیطلہ کر لے ہاں جی میں نے اس برانچ میں میں نے کہاں کرتا مطلب میر کے لئے کرنا ہے یا گول کے لئے کرنا ہے یا میں نے پیٹ کے طور پر سماتے تو باقی دونوں جو ڈیڈ ہیں جو قسمیں ہیں گول والی بھی اور پیٹ والی بھی ان کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت کم ہے لوگ زیادہ تر اس کو نہیں سمجھ گئے لوگ نہیں رکھتے لیکن میٹ کی ڈیمانڈ جو ہے چونکہ ہمارے پاکستان میں میٹ پورا ہی نہیں ہو رہا گوشت پورا ہی نہیں ہو رہا اور یہ ابھی تو جو سلاب کی وجہ سے جو اسے لکھوں جاندر مر گئے ہیں اس کی وجہ سے تو بھی اور بہت زیادہ شوٹے جا رہے گوشت پورا نہیں ہو سکتے تو یہ ایک ریبٹ جو ہے یہ ایک اس کے لیے اچھا سفٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ جی میٹ کی مارکیٹ کو یہ پورا کر سکتے ہیں یہ ہیں جس کے مقاصل ہیں شکریہ شکریہ